پر روک لگانے اور انفیکشن کی جانشوکی تعداد بڑھانے کے لیے مریڈا میں ہائی ٹیک لیپ کا وزرازم نے کیا افتتہ کہا اس سے کورونا بیماری سے لڑنے میں ملے گی مدد شریڈام مندر کی تعمیر کے لیے سنگی بنیاد رکھنے کے مقصد سے اجود ہمیں تیاریاں زونوں پر مندر کی تعمیر کے ساتھ ہی کئی سکیمیں بھی ہوں گی شروع اور آج عالمی ہیپٹائٹس دن ہے دنیا بھر میں اس بیماری سے بچاؤں کے لیے لوگوں کو کیا جا رہا ہے بیدار آدھا میں ہوں زیبہ شہاب اور اب خبری تفصیل سی اترپردیش کو کورونا انفیکشن کی سب سے زیادہ جاج کرنے والی ریاست بن گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایکولی ایک لاکھ چھہ ہزار نو سب باسٹ ٹیسٹنگ ہوئی ہے وزیرالہ یوگیہ دتناتھ نے دو دن پہلے ست تائز جولائی کو روزانہ ایک لاکھ ٹیسٹنگ کرنے کا نشانہ محقمہ صحت کو دیا تھا ایڈیشنل چیف سیکریٹری صحت امیت موہن پرساد نے بتایا کس وقت ملک میں ایکٹیو معاملوں کی تعداد چھبیس ہزار دو سو چار ہے جو لوگ علاج کے بعد ڈسچارچ کیے جا چکے ہیں ان کی تعداد باسٹھ ہزار آٹھ سو تیتیس ہو گئی ہے ایک ہزار دو سو چھپن لوگوں کی موت ہوئی ہے چھبیس ہزار دو سو ستائیس لوگوں کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے تین ہزار چیزو چھہتر لوگوں کو فیسلٹی کورنٹائن میں ہے اب تک ریاست میں انیس لاکھ اکتالیس ہزار دو سو انسٹھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سنکرمن کے تین ہزار پانچ سو اٹھتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سمیے ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی کل سنکھیا سنکھیا پردیش میں چھبیس ہزار دو سو چار ہے اب تک جو لوگ پڑھنٹا اپچاریت ہونے کے پسچات ڈسچارج کیا چکے ہیں ان کی سنکھیا بیالیس ہزار آٹھ سو تینتیس ہو گئی ہے سنکھرمیت لوگوں میں سے کل ایک ہزار چار سو چھپن لوگوں کی ابھی تک مرتیو ہوئی ہے اس سمیے آئیسولیشن وارڈز میں چھبیس ہزار دو سو ستائیس لوگوں کو رکھ کر ان کا علاج کروائے جا رہا ہے اور فیسلیٹی کارنٹائن میں اس سمیے 3673 لوگ رکھے گئے ہیں جن کے سیمپل لے کر ان کے سیمپل کی جانچ کروائی جا رہی ہے ٹیسٹنگ کے چھتر میں اتر پردیش نے کل ایک نیا کرتیمان ستھاپیت کیا اور اس آکڑے کو پار کیا جس کو کی ایک دن میں کوئی بھی راجی پار نہیں کر پایا ہے کل پردیش میں ایک لاکھ سے زیادہ ٹیسٹنگ ہوئی اور کل سنکھیا کل کی ایک لاکھ چھے ہزار نو سو باسٹھ ہے بھارت میں کوویڈ نائنٹین کے نو لاکھ باون ہزار سات سو تیتالیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں ریکاوری ریٹ بڑھ کر چو سٹ اشاریہ دو چار فیصد ہو گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پیتیس ہزار سے زیادہ مریضوں نے کورونا کو مات دی ہے امواد کی شرح اور بہتر ہو کر دو اشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی ہے وزارت سہت کے تازہ آداد و شمار پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں گیارہ ہزار آٹھ سو چوہتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں بیماری کی چپیٹ میں آنے سے اب تک تیتیس ہزار چار سو پچیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس درمیان وزیراعظم نریندر موڈی نے انفیکشن کی جانچ میں اضافہ کرنے کے لیے ملک کے تین شہروں میں ہائی ٹیک لیپ کا افتتہ کیا جس میں اتر پردیش کا نویڈا زلہ بھی شامل ہے وزیراعظم نے افتتہ کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے کروڑ شہری کرونا سے بہت بہتر ہی سے لڑ رہے ہیں آج جس ہائی ٹیک سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیسٹنگ فیسلیٹی کی شروعات ہوئی ہے اس میں مغربی بنگال مہارش اور اتر پردیش کو کورونا کے خلاف لڑائی میں اور بھی طاقت ملنے والی ہے دلی انسی آر ممبئی اور کولکاتا آرٹھیک گتیبیدیوں کے بھی بڑے سینٹر ہیں یہاں دیش کے لاکھوں یوہ اپنے کیریئر کو اپنے سپنوں کو پورا کرنے آتے ہیں اب تینوں جگہ ٹیسٹ کی جو اپلپد کیپسٹی ہے اس میں دس ہزار ٹیسٹ کی کیپسٹی اور جڑنے جا رہی ہیں اب ان شہروں میں ٹیسٹ اور جیادہ تیجی سے ہو سکیں گے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ دلی انسی آر ممبئی اور کولکاتا یا اپتصادی سرگرمیوں کے بڑے مراکز ہیں اب ان کی تینوں جگہوں پر ٹیسٹنگ کی جو صلاحیت دستیاب ہے اس میں دس ہزار ٹیسٹنگ کی ٹیسٹنگ اور جڑنے والی ہے انہوں نے کہا کہ کورونا کے خلاف اس بڑی اور لمبی لڑائی کے لیے سب سے ضروری تھا کہ ملک میں تیزی کے ساتھ کورونا کے مطابق سہتی بنیادی سولیات کی تعمیر ہو اسی وجہ سے بہت شروع میں ہی مرکزی سرکار نے پندرہ ہزار کرونا روپے کے پیکچ کا اعلان کیا تھا ہائی ٹیک لیبز سرک کورونا ٹیسٹنگ تک ہی سمیت رہنے والی نہیں ہے اور یہ بات بہت بہت پہ پون ہے بھویش میں ہیپیٹائیٹیز بی اور سی ایچ آئی بی ڈینگو سہیت انیک بیماریوں کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی ان لیبز میں سویدھا اپلپت کرائے جائے گی کوویٹ نائنٹین سے انفیکٹیڈ جانچوں کی تعداد بڑھانے کی ہی ہدایت نہیں دی گئی ہے بلکہ دہی ستے تک انفیکشن سے جانچ کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر سور دیا جا رہا ہے وزیراللہ یوگیہ دتناک نے ایک آلہ ستھی میٹنگ میں ٹیسٹنگ صلاحیت میں لگاتار اضافے کے لیے ہدایت دی ہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور اطلاعات اونیش عوستی نے میٹنگ کے فیصلے کے بارے میں بتاتی ہوئے کہا کہ پچیس لاکھ تک کی آبادی والے زلوں میں ایک ہزار سے زیادہ اور پچیس لاکھ سے زیادہ آبادی والے زلوں میں ایک ہزار پانچ سو زیادہ ٹیسٹ انٹینجن کے ذریعے روزانہ کیے جائیں گے وزیراللہ نے ایک آلہ ستھی میٹنگ میں انلاک نظام کا بھی جائزہ لیا انہوں نے ضرورت کے حساب سے وینٹی لیٹرز کی خرید کرنے کی بھی ہدایت دی ماننی مکھے منتری جی نے ٹیسٹنگ کی جو شمتہ ہے اس میں لگاتار وردھی کے نردیش دیا ہے انہوں نے نردیش دیا ہے کہ جو پچیس لاکھ سے ادھک کے جنپد ہے وہاں پر پرتی دن ڈیر ہزار سے ادھک انٹیجن کی ٹیسٹنگ ہو اور جو پچیس زیادہ سے کم والے جنپد ہیں وہاں پر ایک ہزار سے ادھک کی ٹیسٹنگ ہو انہوں نے ٹی پی سٹ جو ہے پہتیس ہزار سے زیادہ کرنے کا نردیش دیا ہے اور اسی طرح ٹی نیٹ سے دھائی ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کا نردیش دیا ہے اور انٹیجن ٹیسٹنگ اس پرکار کرنے کا نردیش دیا ہے کہ ساٹھ پہنسٹ ہزار ہو جائے جس سے ایک لاکھ پرتی دن کی جو اپلبدی ہوئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے اتر پردیش نے جیسا ابھی اپر مکسچے سواست نے بتایا ایک لاکھ چھہ ہزار نو سو بانبے ٹیسٹ کل کیے ہیں آج ایک نئی لیب ایک نئی لیب جو ہے نویڈا میں ادھگھاٹے کی جاری ہے آدھرنی پردھان منتری جی کر رہے ہیں مانی مکہ منتری جی اس کا رکم میں شامل ہو رہے ہیں اس اپلکش پر ایک لاکھ سے ادھک ٹیسٹ کرنا یہ ایک کرتیمان ہے اور مکہ منتری جی نے کہا ہے اس کو بنائے رکھنا ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور اطلاع تابنی شوستی نے اطلاع دی کہ وزیراللہ یوگی ادتنات نے خود محنصر اتر پردیش کے لیے مؤثر کوشش کرنے پر زور دیا ہے وزیراللہ نے ہدایت دی کہ زلوں میں قائم زلہ روزگار دفاتر کو سرگرم بنایا جائے انہوں نے غزائی اجناس کی تقسیم کو پوری شفافیت کے ساتھ چلانے کی ہدایت دی ہے اجودیہ میں آئندہ پانچ اگست کو وزیراعظم کے ذریعے شریر رام جنم بھومی مندر کا سنگی بنیاد رکھا جائے گا جس کو لے کر زوروں سے تیاریات چل رہی ہیں اجودیہ کو بین الاقوامی شکل دینے کے لیے مندر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی اسکیمیں بھی شروع کی جارہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ سیکڑوں ورس پرانا بیباد ختم ہو گیا رکھترنیت اتحاس اب اتیت کی بات ہوگی سامنے ہوگی سردھا کی ایک نگری جہاں پربشری رام کا بھبے مندر ہوگا تیاریاں چوروں پر ہیں پردھان منتری نریندر موڈی پانچ اگست کو جب بھبے مندر کی آدھار سلا رکھیں گے اس کے ساتھ آکار لینا شروع کرے گی ایک نئی ایودھیا اتر پردیش کے آواز وکاس پریشت دورہ لکھنو گورکپور راج مارک پر 600 اکڑ بھومی پر ٹاؤن سیپ تیار کرنے کی یوجنہ ہے جس سے بسو استر پر ایودھیا کو پہچان ملے سردھالوں کو بہتر بیوستہ ملے چودہ کوسی اور پنچ کوسی پرکمہ مارک کو بھی بہتر بنایا جائے گا رام چرد کا منچن کرنے کے لیے پارک اور منچ تیار کیے جائیں گے ایودھیا کے کئی کنڈوں کے سندری کرن کے لیے راج سرکار نے کاری تیج کر دیا ہے پردھان منتری کے آگمن پر ایودھیا کے لیے جن یوجناوں کا لوکارپن ہوگا ان کے ہی ایک کلم بھی سوچی ہے بھجن سندھیا اسٹھل کا 94 پرسط کام پورا ہو چکا ہے 1902 لاکھ روپے کی لاغت سے یہ بنی دسرت محل ستسنگ بھون یاتری سہیتا کے اندر رام کثہ سرکٹ کے تحت رام کثہ گیلری کے ساتھ ساتھ سردھالوں کی سکدھا اور انتراشتی اسٹر پر پریٹن کا کیندر بڑھانے کی سرکار کی یوجنا ہے خلال آنے والے دینوں میں پیڑھیوں سے پرتیچھت بھگوان سری رام کا مندر بھیہنگم ہوگا اور بھیہنگم ہوگی ایودھیا آسکر شکلہ کے ریپورٹ نیوز ڈیکس لخنو ریاست کے نائف وزیرالہ کیشو پرساد موریا آج اجودھیا کے دورے پر ہیں اپنے اس دورے میں انہوں نے بھگوان رام لیلا اور ہنوان گڑھی کا درشن پوجن کیا ہنوان گڑھی میں پوجہ ہرچنا کے بعد نائف وزیرالہ نے مہانت نرتے گوپال داست سے بھی ملاقات کی پانچ اگست کو وزیراعظم نریندر مودی رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن پروگرام میں حصہ لینے کے مقصد سے اجودھیا آ رہے ہیں نائف وزیرالہ اس سلسلے میں زلے میں تیاریوں کو لے کر جائزہ میٹنگ کریں گے اس سلسلے میں آج کئے میٹنگوں کی تجویز ہے سری عرمان جی مہاراج بھگوان سری رام لالا جی کا درشن کرنے کے بعد سری رام جن بھومی چیتر جو ٹرسٹ ہے اس کے پوجی ادھیج پوجی مہاراج جی نے تکبال دازی مہاراج کے سری چڑھنوں میں پرنام کیا ہوں ابھی کار سیوک پورم جا رہا ہوں اس کے بعد سرکیٹ ہاؤس میں پہنچ اگست کو جو کارکم یہاں پر بھومی پوجن کا مانی پردھان منطری جی کے گھر کملوں دوارہ سمپن ہونا ہے اس کی تیاریوں کی سمیچھا کریں تیرت چھتر ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے نے ایک ویڈیو جاری کر کے رام بھکتوں سے سونے اور چاندی کی ایٹیں نہیں بھیجنے کی اپیل کی ہے اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ شریڈا مندے کے تعمیر کے لیے فیلحال رام بھکت پیسے بھیج سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے لیکن سونے اور چاندی کی ایٹ نہ بھیجیں اس دھرمیان اجودیا میں رام اندر بھومی پوجن کے لیے بدری ناد دھام سے وشو ہندو پریشت کے کارکن بدری ناد دھام کی مٹی اور الک نندہ ندی کا پانی لے کر اجودیا کے لیے آج صبح روانہ ہوئے اجودیا میں رام اندر کی تعمیر کے لیے جہاں ملک کے مختلف حصوں سے مٹی، ایٹ اور دیگر سامان بھیجا جا رہا ہے وہیں لکنوں کے تاریخی ایشباغ رام لیلا میدان کی مٹی بھی اجودیا بھیجی جائے گی ایشباغ رام لیلا کمیٹی کی سیکریٹری آدیت دیویدی نے بتایا کہ یہ مٹی ویدک منتروچارن کے درمیان میدان سے نکالی گئی جسے تامبے کے ایک برتن میں رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مٹی اجودیا شدہ سنسطان کے ذریعے شریٹ رام لیلا مندر کے بھومی پوجن کے لیے بھیجی جائے گی یہ مردہ ہمارے اس تلسی اکھاڑے کی مردہ ہے اور یہاں پر یہ سادھوں کا اکھاڑا چترماشا ہوتا تھا سادھوں سے بھی کٹھا ہوتے تھے بھی رام لیلا کھیلتے تھے گوشامی تلسی دازی بھی اسی اکھاڑے میں آیا یہاں رام لیلا کا منچن شروع ہوا تو یہ لچمن کا نگر ہے لکھن کا نگر ہے اور لکھن ہمیشہ بھگوان کے ساتھ ایک چھایا کی طرح رہے سب کچھ دائیت انہی کے اوپڑ تھا تو اس دائیت کا نرواہن یہ لچمن کی نگری لکھنو اپنے اس دائیت کا نرواہن کر رہی ہے مادھیام شری رام لیلا شمیتی ایشباغ ہے مادھیام کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں لکھن کا جو بھاو ہے وہ اس مردہ میں ہے یہاں کی ایشباغ رام لیلا کی اور وہ مردہ اکٹھا کر کے کل مہور تھا تلسی جہنتی تھی تو کل اس مردہ کو کلٹ کیا گیا ویدک منتروں چار کے ساتھ اور جیسا آگے ہے جو دیاسو سنسان کے سے سمپر کر کے ہم نے اس کاری کو آگے بڑھایا ہے اور جیسا ان کا آگے کا نردیش ہوگا اس طرح ہم سمیت کے پیدا دکاری گھن اس کو کریں گے بھارتی فضائیہ کے لیے پہلے بیچ کے پانچ رفیل جنگی تیارے آج فرانس سے امبالہ ایئر بیس کے لیے روانہ ہو گئے بھارت تک اپنی اڑان کے دوران رفیل تیاروں کا جتہ متحد عرب امارات میں رکے گا اس کے بعد وہ 29 جولائی 2020 کو امبالہ ایئر بیس پہنچے گا تیاروں کو 29 جولائی کو موسم کے مطابق فضائیہ سٹیشن امبالہ میں شامل کیا جائے گا پہلے بیچ کے ان پانچ تیاروں کے آنے کی غیر رسمی تقریب اگست میں منقب کی جائے گی فضائیہ کے ایئر کرو اور گرانڈ کرو نے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کے ساتھ تیارے پر جامع تربیت حاصل کی ہے وزیرا لنہ نے زلہ گورکپور میں اغوا کیے گئے لڑکے کی موت کے واقعے میں مجرمین کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی ہے مجرمین کے خلاف این ایسے لگائے جانے پر غور کرنے کے لیے اور معاملے میں پولیس کی جواب دہی مقرر کرنے کی ہدایت دی ہے وزیرا لنہ نے غمزدہ کنبے کی تیہیں غم کا اظہار کرتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کی اقتصادی انداد دینے کا اعلان کیا ہے ریاستی سرکار معاملے کی فاسٹ ٹریک کورٹ میں سنوائی کر آ کر مجرمین کو جل سے جل سزا دلائے گی اس میں لگاتار گائیڈنس ملتا رہا ہمارے سینئر آفیسرز لگاتار اس میں لگے رہے گی کیسے بھی کر کے ہمیں اس گھٹنا کو سامنے لانا ہے اور ہم نے راتو رات اس میں کاروائی کرتے ہوئے آج دپہر میں ہمیں دیانان نام کا وقتی ملا جس سے پوستاش میں یہ سامنے آیا اور اس نے قبولا کی ڈیڈ باڈی کہاں پر ہے اور کیسے مارا ہے تو اس کی نشان دہی پر آج ڈیڈ باڈی شام کو برامت ہوئی آپ نے دیکھا اور اس نے پوری گھٹنا کرم یہی بتائی ہے رہنے والا ایک جو نکھل بھارتی نام کا لڑکا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو اٹھایا گیا ساتھ میں اجائے نام کے ایک وقتی کے دکان میں اس کو رکھا گیا اور وہیں پر ہی اس کی مردر ہو گیا کر دیا گیا ان لوگوں نے اور اس میں ابھی دو وانشت اور ہیں کل ٹوٹل پانچ لوگ ہم نے گرفتار کر لی ہیں تین جس میں ہتیا میں شامل رہے ہیں اور دو کا رول جو ہمیں ابھی دکھر آئے شنگ کا پروائیڈر ہیں چونکہ ابھی ہی گھٹنا کا کھلا سا تھوڑے گھنٹے ہوئے ہیں ابھی ویویشنا ہماری چل رہی ہے چھترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور کے یونیورسٹی انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز اور فیلد اوٹ ویچ بیورو وزارت اٹھلا تو انشریات بانہ کے ذریعے کوویٹ آئے جنگ پلے کر ایک دابی نارکہ انرکات کیا گیا جس کا انوان سہت اور ترز زندگی تھا اس موقع پر اطلاعات و نشریات کی وزارت کی ریجنل آؤٹریج بیرو کی ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آر پی سروز نے کورونا سے بچنے کے امدامات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے بھارت سرکار کے ذریعے مقررہ میارات پر عمل کرنا ضروری ہے اس ویبینار میں ریجنل آؤٹریج بیرو کے ڈیپٹی ڈیریکٹر سنیل شکلہ اور یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلما گپتہ بھی ویبینار کے موضوع کی اہمیت پر روشنی ڈالے بدائیوں کی بلسی تحصیل میں کورونا انفیکشن سے جنگ جیت کر واپس اپنے گھر لوٹے مریضوں نے سرکار کے ذریعے بہتر علاج کی بندوبست کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوزیٹیو رپورٹ آنے کے بعد وہ کافی ڈر گئے تھے لیکن جب انہیں کوویڈ نائنٹین اسپتہ لے جایا گیا اور وہاں کی سہتی بندوبست کو دیکھا تو وہ کافی حد تک خوش ہوئے وہاں ان کا علاج صحیح ڈھنگ سے کیا گیا انہوں نے ریاست کی یوگی سرکار اور مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کیا انفیکشن سے ٹھیک ہوئے لوگوں نے بتایا کہ کورونا وائرس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چوکس رہنے، ماسک لگانے اور سینیٹائزر کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے سی اچ سی کے انچارڈ ڈکٹر گورو ورما نے بتایا کہ جیسے ہی پوزیٹیو کیس ملتا ہے تو وہ اسے ایمبلنس کی مدد سے بدائیوں کوویڈ اسپتال پہنچاتے ہیں جہاں ان کا مناسب علاج کیا جاتا ہے اور جو اس میں کی میرے ریپورٹ پوزیٹی بائی تھی تو مجھے سرکار دوارا ایمبلنس کی سایتا سے کوویڈ ہسپیٹل ہو جانی بھیج دیا گیا تھا جہاں پر ڈکٹر دوارا سہی بڑیہ دنگ سے دیکھوال ہوئی تھی میرے اور سہی لائج ہوگا تھا کھانے بینے کی بیہتر سویتا ہے اور جانی جاکر کھانا پھانا سب کچھ بڑیہ آتا تھا کوئی کیا چھے پریشانی نہیں تھی جو اکٹر دوارا اچھی دیتے تھے پھر چھوڑ گئے گھر پہ پھر بہت دن لگو ہمیں پھر وہاں لے گئے ہمارے الاج بھاؤ دبائی بڑیہ ملی ہمیں نہیں بھئیہ الاج بڑیہ آیا کوئی درب نہ آیا کوئی بونا آیا اور الاج اچھو ہرہو ہے موتی جی نے بڑیہ کام کرو بڑیہ کر رہے ہیں ہمارے آپ کو کو رونا مریجو کی نکلتے ہیں ہمارے ایمبلنس دوارا اپنے الان ہسپیٹل اچھانی جو کی سرکار دوارا چینلت ہے ہمارے دستک ہسپیٹل دوارا چینلت ہے وہاں پہ ہم اپنے پیشنٹ کو کوویٹ پیشنٹ کو دستک ہسپیٹل اچھانی پہ ہم شفت کرا جاتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے رہنے کے لیے کھانے کے لیے سرکار دوارا اچھی دوارا چینلتے ہیں اور ان کا وہاں پہ اچھے طرح سے الاج ہوتا ہے باقی اگر کوئی مریض گمدیر ہے اور سنٹویٹک پیسنٹ ہے تو ہم اس کو اپنے بدایوں پر ہم شفت کرا دیتے ہیں جہاں پر ان کے لیے اچھی سویدائے ہیں وہاں پر وینٹی لیٹر کی سویدائے ہیں ان کو ہاں دیکھتے کے سویدائے بھی جاتی ہیں ان کے رہنے کھانے کے لیے سبھی طرح کے جو وفتہ ہے وہ سرکار توارا کیا رہی ہیں بل رامپور میں کوویڈ نائنٹین کے دوران مرکزی اور ریاستی سرکار کے ذریعے عام لوگوں اور غریب کنبوں کو دی جاری مدد کو جنگ آزادی کے مجاہدین کی کنبے والوں نے سرکار کا ایک اچھا قدم بتایا ہے کنبے کے لوگوں نے بتایا کہ چاہے خواتین کے جندھن کھاتے میں پانچ سو روپے بھیجنا ہو گیس کی فراہمی ہو کسان سمان ندی ہو یا پھر غریب کلیان اسکیم کے تحت مفتراشن کی فراہمی ہو اس کا فائدہ لوگوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ملتا ہے ملک آزادی کے لڑائی میں اپنا کردار ادا کرنے والے منگل سنگھ کو جیل کی ہوا کھانے کے ساتھ ساتھ مار بھی پڑی تھی ان کے قابل ستائش کام کے لیے بھارت سرکار کے ذریعے انہیں تامر پتر دے کر اعزاز سے نواز جا چکا ہے حالکہ وہ حیات نہیں ہے لیکن ان کے کنبے کے لوگوں مک کے ذریعے سرکار کی بہبودی اسکیموں کو اچھا بتایا جا رہا ہے زلی کے جنگ آزادی کے مجاہد آزادی کے لڑائی میں خود ان کے بھائی اور اہلیا جیل گئے تھے لیکن انہوں نے انگریزوں سے معافی نہیں مانگی انہیں بھی تامر پتر سے نوازا گیا تھا ان کے بیٹے لال جی تیواری نے بتایا کہ کورونا انفیکشن کے دور میں سرکار کے ذریعے کیے جا رہے کاموں سے لوگوں کو کافی راحت مل رہی ہے گنبے کے لوگوں نے کہا کہ سرکار کے ذریعے بنائے گئے اسکیموں کا فائدہ انہیں بھی ملا ہے جس کے لئے وہ سرکار کے اس کام کی ستائش کرتے ہیں سرکار نے جیسے ماندیجے کی لوگوں کے کھاتے میں پیسہ بھیجو آیا یا راسن کی بیوست تھا لوگوں کو گھر گھر راسن ملا ہے جو گریب پریوار ہیں جو پاتر ہیں ان کو راسن ملا ہے اور وہ لوگ سب سنتوشت ہیں اور جو ستنتتہ سنگرام سینانی پریوار کی جو لوگ ہیں جو پاتر ہیں ان لوگوں کو بھی اس کا لاب برابر ملا ہے سرکار نے کوئی بھید بھاو نہیں کیا ہے سبح دیا ہے بھادپا سرکار نے چاہے پردھان منتی جی یو جنا ہو چاہے یوگی جی کی یو جنا ہو مخ منتی جی کی یو جنا ہو سب کو مل رہا ہے پورا بہت حلاف ہے جانتہ بہت خوش ہے موڈی جی اور یوگی جی کے کاکم سے بہت خوش ہے اور گریب کو گلہ مل رہا ہے کسان کو پیسا ملا ہے بہت حلی دی ہے سرکار کا کام سرانی ہے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا گریبوں کو کم سے کم جو نہیں کمارا اس کو بھی مل رہا ہے اور جو کمارا اس کو بھی دے رہے ہیں عورتوں کو بھی مل رہا ہے مکان اور مکان کی سبدا بجلی کی سبدا ساری دے رہی ہے ہم سرکار سے سنتوست ہیں بھارت کی جنگ آزادی میں اپنی بے مثال خدمات پیش کرنے والے غازی آباد کے سورج پال آرینی بھارت سرکار کے ذریعے کوویڈ نائنٹین کے اس دور میں بھارت سرکار کے ذریعے غریبوں اور کسانوں کی جو مدد کی جا رہی ہے جیسے مفت راشن کی فراہمی اور مفت گیس سلنڈروں کی دستیابی یہ سب سرکار کے ذریعے بہت قابل ستائش قدم ہیں ان کے بیٹے صدیر آرین نے بتایا کہ جنگ آزادی سے پہلے ان کے والد نیوی میں زیر ملازمت تھے لیکن کچھ وقت کے بعد انگریزوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا اس کے بعد انہوں نے خود کو ملک کے لیے وقف کر دیا کیونکہ ان کے اندر آزادی کا جذبہ بھرا ہوا تھا وہ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں کوت پڑے اس وقت انگریزوں کے ذریعے استعمال میں لائے جانے والے ٹیلی فون کے تاروں کو ان کے ذریعے کٹ دیا جاتا تھا تاکہ انگریز آپس میں باتشیت نہ کر سکیں اس کام کے لیے انگریزوں کے ذریعے انہیں کئی بار جیل بھی بھیجا گیا اس کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے بھارت سرکار کے ذریعے آزادی کی پچیسویں سالگیرہ پر ان کو تامر پتر سے نوازا گیا گریبوں کے ساتھ تو اگر سوہنے چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اچھا کام کر رہے ہیں مرے خیال سے یہ بہت ہی جنا سرحانی قدم ہے موڈی سرکار کا اور میں سمجھتا ہوں گریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ بینیفٹ جا رہا ہے پانسو روپے کا اور مفت سلنڈر بھی مل رہے ہیں گیس کے سلنڈر بھی مل رہے ہیں مفت راشن بھی دیا جا رہا ہے اور اس کی میرے خیال سے راشن دینے کی میاد بھی بڑھا دی گئی ہے کہ آگے اکٹوبر نومبر تک ملتا رہے گا ان کو یہ بہت سرحانی قدم ہے اور کسانوں کے لئے بہت ساری یوزنے لائی گئی ہیں جس سے کسانوں کو بہت ساہتہ ملنے والی ہے اور ان کی آرتک استیتھی میں کوویڈ نائنٹین کے اس طور میں زلہ جالون میں ایک نئی کوشش کی گئی ہے جس کے تحت ایک سماجی ادارے کانہا گوشالہ کے ذریعے گائے کے گوبر سے راکھیاں تیار کی جا رہی ہیں جس سے ہندو تحزیب اور سائنسی اصول کو قوت ملتی ہے ساتھی لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو اقتصادی مدد کی طور پر روزگار بھی مہیا ہو رہا ہے ساون کے مہینے میں رکشہ بندھن کے تیوہار کے موقع پر سماجی ادارے کانہا گوشالہ نے خواتین کو روزگار دیتے ہوئے گائے کے گوبر سے راکھیاں تیار کروائی ہیں جو بہت دلکش اور چائنیز راکھیوں سے سستی ہیں وزیراعظم موڈی خود اس بات کو دوہراتے نظر آئے ہیں کہ آفت کو موقع میں بدلیں اور صدیش ہی اپنا ہے تاکہ ملک کی ترقی ہو سکے ان راکھیوں کو دیکھ کر وزیراعظم کی یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کانہا گوشالہ کے صدر نے بتایا کہ اس کام میں دو درجن سے زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں اور ساتھے گوبر سے بنی راکھی میں تلسی کے بیج میں لائے گئے ہیں تاکہ جب راکھی ٹوٹنے کے بعد کہیں پر ڈالی جائے تو وہاں تلسی کا پودھا لگ سکے اس میں کام کر رہی خواتین نے بتایا کہ وہ لوگ ڈاؤن کے چلتے کافی پریشان تھی مگر اس راکھی کی تیاری کے کام سے انہیں مالی مدد ملی ہے میرے پاس چھوٹی سو برزانہ ہے جسے ہم لوگ کافی سالوں سے چنا رہے ہیں جب لوگ نے دیکھا کہ گوبر کا کافی ہو گیا ہے تو اس کا کیا اپنیو کیا جائے تو ہم لوگ اس کی کافی چیزیں میں بناتے ہیں بپا بلی کے ٹائم پہ م slic کام بناتے ہیں گملے بنتے ہیں گوبر کی رکڑی بنتے ہیں م int compatible دوب بنم 不are بنتے ہیں اور آن style butter سال کا ٹائم چل رہا ہے تو ہم لوگ گوبر کی راکھیوں بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنے سے جو راکھیں آتی ہیں وہ پلاس تک ہوتی ہیں لکتر اور جب پلاس تک آپ نے دیکھا ہوگا کا دیکھے ہیں تو اس سے کافی پولکسان اکتا ہے لیکن ہماری گوبر کی راگی پانی میں گر جائے گی تو جن پولوں میں گر جائے گی اور اگر کہیں مٹی میں گر جائے گی تو آپ کو اس میں تلسی کا اور گلو کا بھی جائے تو یہ تلسی کا پودا اور گلو کا پودا بھی آپ کو دے گی تو ہم لوگوں کا سبھی ماتر ستی ماتا و مینوں سے نگیدان ہے کہ وہ گوبر کی اپنے آپ کا اپنے 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 میرے پاس کوئی کام نہیں تھا آج آلمی ہپٹائٹس دن ہے ہپٹائٹس جگر میں ہونے والی ایک ایسی بیماری ہے جس کا انفیکشن ہونے پر آدمی کی صحت پر سنگی نصر پڑتا ہے ہپٹائٹس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا احتیاط رکھنے ہوگی آئیے جانتے ہیں ہر ورش اٹھائیس جولائی کو وشو ہپٹائٹس دیواز منایا جاتا ہے اس کا ادیش ہے ہپٹائٹس روک کے وشے میں جاگروپتہ بڑھانا ہپٹائٹس وائرس کی کارن ہونے والا سنکرمن ہے جو جگر کو پربھاوت کرتا ہے روک بڑھنے پر ویکتی کو سیروسس لیور کیانسر اور جگر فیل ہونے کی ستھی بھی اپن ہو سکتی ہے آج وشو ہپٹائٹس دیواز ہے جو ہپٹائٹس اے اور ای ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی وہ چار سے چھ ہفتوں کے انترال میں آپ کو اگر آپ پرکاوشنز رکھیں گے تو اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو ہپٹائٹس بی این سی ہیں وہ آپ کو کرونک مطلب لمبے سمیہ تک رہ سکتی ہے اور ان سے آپ کو لیور کی بیماریاں جیسے لیور سیروسس اور لیور کا کیانسر جسے ہپٹائٹس اے اور ای دوشد جل یا دوشد بھوجن کے کارن پھیلتا ہے جبکہ ہپٹائٹس بی سی اور ڈی ایچ آئی وی کی ہی طرح سنکرمی درکت اور شریر کے سنکرمی درووں سے پھیلتے ہیں ہپٹائٹس اے اور ای سے بچاو کے لیے ضروری ہے کہ کھانا بنانے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ ہوئے سوچھ اور تازہ پکا بھوجن ہی کھائیں بزار کے کٹے پھل سبزیاں اور سلاد نہ کھائیں پانی کو اوبال کر پیئے شوچ کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سوچھ پانی و سابون سے دھوئیں ہپٹائٹس بی اور سی سے بچاو کے لیے ضروری ہے کہ سرکشت یون سمبند بنائیں رکت چڑھانے سے پور رکت کی جان ضروری ہے اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہی اجازت دیجئے آداب موسیقی موسیقی